موسیقی سپیشلی حکومت پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ تنقید کر رہے ہیں آئی جی پنجاب پر کیونکہ انہیں اپنے سب سے بڑے آفیسر سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ان کی عزت کی بحالی میں کوئی قصر چھوڑیں گے بارال آئی جی پنجاب جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کتنے پانی میں اور وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا وہ بہت مجبور ہیں ان کے بارے میں تو لوگ بہت عجیب عجیب سے میمز بھی بنا رہے ہیں اور کچھ تو بالکل م بھی لگ رہے ہیں واقعاتی حقائق کے مطابق لگ رہے ہیں اب یہ معاملے کا بنے گا کیا مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو سینسبل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ کیا جانا چاہیے کہ کس کس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جس جس نے جہاں جہاں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا وہاں اس کو فکس کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قارونی کاروائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا میں آپ کے سامنے موجود ہوں میرے گھر پہ تین دفعہ ریڈ ہوا ہے لگ بک تیس لاکھ سے زائد کا سامان پولیس والے دس مئی کی رات کو جب میرے کرنوں نے ریڈ کیا ایون میری ایک بڑی یادگار نائنٹین سیونٹیز کی میرے دادا نے ان کی گھڑی موجود تھی وہ بھی اٹھا کر لے گئے وہ اور یعنی وہ مجھے بہت پسند تھی وہ اتنی قیمتی تو نہیں تھی لیکن جن چیزوں کے جانے کا مجھے ا وہ ایک گھڑی ہے باقی ساری چیزیں میں دوبارہ خرید سکتا ہوں وہ گھڑی میں دوبارہ نہیں خرید سکتا وہ پچاس سال سے بھی پرانی گھڑی تھی تو بہت پرانی اور میرے دادا بگے ٹائم کی گھڑی تھی وہ تب سے ہم نے سنبھالی ہوئی تھی اور بلکل نئی کی طرح تھی مجھے بڑی پسند تھی میں نے ایک آدھے وی لاغ میں پہنی ہے میں ڈھونڈ بھی رہا تھا اس دن میں نے کام پر وہ پہنی ہے تو بارال میں ویسے پہنتا نہیں ہوں میرے سے وہ گھ� بھی نہیں ہے لیکن وہ مجھے پسند تھی میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا میرے والد صاحب نے مجھے دی تھی لیکن وہ باقی چیزیں بھی لے گئے اٹھا گئے تیس لاکھ سے زائد کا تو سمان ہم نے اسٹیمنٹ لگایا تھا پھر میں ہی غائب ہو گیا تو میرے گھر والوں کو سمان کی تو فکر نہیں رہی نہ وہ اس کے پیچھے جا سکے تو میں کیا ایسے انصاف لوں گا میں نے ہمیشہ قانون کا رستہ اپنایا ہے ہمیشہ قانون کا اعترام کیا ہے میں نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا حالانکہ بغیر وارنٹ کے پویس والے میرے گھروں میں گھسیں بار بار گھسیں اور ہم نے اس کے باوجود ان کی یونی فارم کا اعترام کیا ہے حالانکہ انہوں نے بتتمیدی بھی کی اس کے باوجود ہم نے ان کی یونی فارم کا اعترام کیا اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تو یہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے قانون کو کسی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اگر اس طرح سے سارے اپنا اپنا فیصلہ کریں گے تو میں تو دیکھتا ہوں بہت طاقتور لوگ بھی موجود ہیں پاکستان میں ہر قبیلہ اٹھے گا اٹھ کے جا کر وہ اٹیک کر کے اپنا بطلہ لے لے گا یعنی میں سو دو سو آدمی اکٹھا کروں اور جو پولیس میرے ساتھ زیادتی کرے میں جا کے ان کے ساتھ کر کے آ جاؤں تو یہ تو بہت ہی غیر مناسب ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک چیز غورہ ناظرین وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ پاکستان طریق انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور سٹیٹس کو کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو غریب رکھو لوگوں کو مجبور رکھو پھر ان کی مجبوریوں کو خرید دو طریقہ کار یہ ہے لوگوں کو پریشان کرو ان کو مجبور کرو پولیس کے معاملات میں بساؤ پھر نکالو اور احسان چڑھاؤ کسی اور معاملے میں بساؤ پٹوار خانے کے پھر ان کو وہاں سے نکالو اور احسان چڑھاؤ ان کو غریب کرو پھر ان کو امداد کے نام کے اوپر چیک دو یا آٹا دو یا کوئی اور چیز دو اس پہ میاں صاحب کا مو فٹ کرو یا کسی اور کا احسان چڑھاؤ اب انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھو تاکہ غریب کو جب پیسہ ملے تو پتا چلے کہ بے نظیر کا پیسہ آ رہا ہے احسان چڑھاؤ تو اس طرح جو بھی چیز کرتا ہے سٹیٹس کو وہ ہمیشہ سرکاری پیسے کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرتا ہے یہی کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا یہ اب عوامی وزیر اعلیٰ خیبر پکتونخواہ علی امین گنڈاپور کی ہدایت کی روشنی میں سبائی دارل حکومت پشاور میں وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے سوشل ویلفیر مشال یوسف زئی نے عید پیکج کے تحت مستحقین میں فی فرد دس ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے یاد آپ کو دو ہزار روپے پورے دو ہزار روپے سٹیٹس کو کی آواز یاد ہے آپ کو یہاں سے دس ہزار کی آواز آ رہی ہے یہ تو طریقہ کار نہیں ہے اس کے خلاف تو عمران خان نے پولٹکس چڑھو کی تھی اور اگر یہی کرنا ہے تو اس کو بے شرمی کہا جا سکتا ہے اس کو سٹیٹس کو کہا جا سکتا ہے ٹک ٹاک بنانے کا یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑا رجحان اور بہت شوق پیدا ہو رہا ہے لیڈر ان کا جیل میں ہے اور خود اپنی تشہیر کے لیے پیچھے یہ شہریار افریدی صاحب کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا پوسٹر بھی لگا ہوا ہے جس پہ کہیں پہ بھی آپ کو علی امین گنڈا پور اور جو وزیر صاحب آئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کی فوٹو بھی نظر نہیں آ رہی یعنی عمران خان کی فوٹو لگانے کا بھی انہوں نے تردد نہیں کیا اور ویسے اگر عمران خان کی بھی لگاتے تو میں بخالفت ہی کرتا ہوں اس کی کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے یہ عوام کو جا رہا ہے اور عوام کو ہی جانا چاہیے اور عوام کے اوپر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے اور عوام کا چہرہ دکھانا انتہائی غلط اور مایوب بات ہے یہاں پہ افیشلی خود لکھا کہ مستعقین میں فی فرد دس ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے گئے مستعقین میں اب مستعقین کی شکلیں تو انہیں نہ دکھاتے اب وہ بچارے سفید پوش لوگ ہیں ان کے چہرے تو نہیں دکھاتے نا بہت سارے لوگ ہیں وہ بانٹتے ہیں لوگوں میں وہ چہرے نہیں دکھاتے لوگوں کے یہ تو آپ کا اگر ذاتی پیسہ ہے تو آپ چہرے دکھائیں جو مرضی کریں لوگوں کے پاس اپشن ہے آپ کے پاس بھی ہے لیکن اگر سرکاری پیسہ ہے پیسہ ہی لوگوں کا اپنا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے چورن بیچنے کی تیاری کی جاری ہے پاکستان کے حوالے سے لیکن وہ چورن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ ایک عالمی بینک کی ایک ریپورٹ ہے ورلڈ بینک کی کہ پاکستان میں غزائی ادم تحفظ میں اضافہ کا ایک خدشہ موجود ہے اور یعنی جو چیزیں ورلڈ بینک نے کہیں کہ جو پاکستان میں خراب ہونے کی توقع ہے جن میں اس میں یہ ہے کہ غزائی قلط ہو سکتی ہے غزائی ادم تحفظ ہو سکتا ہے پاکستان میں جبکہ تعلیم اور صحت کی خدمات تک فرامی میں کمی ہوئی ہے تعلیم کی فرامی میں اور صحت کی فرامی میں پاکستان میں کمی ہوئی ہے عمران خان صاحب کا دور گزرنے کے بعد یہ ورلڈ بینک جو ہے یہ کنفرم کر رہا ہے بڑھتی ہوئی ٹرانسپورٹیشن لاغت کے باعث اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے جبکہ سفری لاغت میں اضافے سے علاج معالجے تک رسائی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے اس ریپورٹ میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے کس طوبے میں کیا صورتحال ہے کہاں پہ کتنی غزائی قلط ہوگی کہاں پہ تعلیم کی کیا صورتحال ہو رہی ہے غربت مہنگائی بہت ساری چیزیں ہیں ورلڈ بینک ریپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں لیکن آپ دیکھیں گے یہ آپ کو چورن بیشتے کیسے ہیں پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ خبر آپ ذرا دیکھئے یہ دو خبریں ہیں دونوں اے آر وائے پہ چھپی ہیں اور دونوں جو ہے وہ ایک دو دن کے وقفے سے چھپی ہیں جو پہلی خبر ہے جو پہلے آئی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیپرا نے بجلی چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی یعنی لگ بگ پانچ روپے فی یونٹ بجلی مہنگی ہو گئی اور دوسری خبر جو آج آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک خوشخبری سنا دی گئی خوشخبری کیا ہے کہ اپریل کا جو بجلی کا بل ہے وہ تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ کم کر دیا گیا یعنی بجلی کی قیمت پہلے بڑھاؤ پانچ روپے اور پھر اس میں سے تین روپے بیاسی پیسے کم کر دو وہ بھی ایک مہینے کے لیے اور خبر چپاؤ ڈنڈا لگوا کے کہ آپ نے چھاپنا یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے اور عوام کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے یعنی لوگوں کو یہ بے وکوف سمجھتے ہیں تو لوگوں کو جب بھی آپ بے وکوف بنانے کی کوشش کریں گے ہم فیکٹس کو یہاں پہ رکھیں گے ہم بتائیں گے کہ ایکچولی حقائق ہیں کیا دیکھیں اصل میں جب یہ مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ کریں گے نہ تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے عمران خان کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی وہ گیارہ فیصد سے تیرہ فیصد کے بیچ میں رہی دس فیصد گیارہ فیصد بارہ فیصد تیرہ فیصد میکسیمم گئی ہے جب حکومت ختم ہوئی تو غالباً گیارہ یا بارہ فیصد ان کی مہنگائی تھی جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو یہ مہنگائی چالیس سے پینتالیس فیصد کے بیچ میں گئی ہے اس وقت بھی مہنگائی تیس فیصد ستائیس سے تیس فیصد کے بیچ میں ہے کبھی تیس فیصد تک پہنچتی ہے کبھی کم ہو کے ستائیس فیصد تک پہنچ جاتی ہے یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی اس سے دگنی سے زیادہ اس وقت بھی مہنگائی موجود ہے اب یہ کریں گے کیا یعنی چالیس فیصد پر جاگے جب واپس تیس فیصد پر لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوگی بہت مبارکوں پاکستان کی قوم کو بجلی کا یونٹ دس روپے بڑھانے کے بعد جب دو روپے سستہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بہت مبارکوں ہم نے کم کر دیا پیٹرال ڈیڑھ سر روپے لیٹر بڑھانے کے بعد جب پندرہ روپے کم کریں گے تو کہیں گے جی ہم نے تو بہت بڑا احسان کر دیا سستہ کر دیا تو اس کے لیے ہم ایک پیٹرن سیٹ کر دیتے ہیں جس کے اوپر ہم سمجھیں گے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے کیونکہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے سن دوزار بائیس میں دس اپریل کو ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزوں کو بہت سستہ کر دیں گے یہ کہتے ہیں وہ اتنا سستہ نہ بھی کریں یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر سو کا ہو جائے گا پیٹرول ستر روپے کا ہو جائے گا آٹا جو ہے وہ تیس روپے کا ہو جائے گا بہت ساری انہوں نے جھوٹ بولے تھے ان کے جھوٹ چھوڑ دیں وہ جن کی امتوں پر عمران خان چھوڑ کر گیا تھا اگر اس سے اوپر ہوگا تو مہنگا ہوگا اس سے نیچے ہوگا تو سستہ ہوگا یہ پیرامیٹر تو ٹھیک ہے نا یہ تو انصاف والی بات ہے نا کیونکہ عمران خان کے دور میں بقول ان میڈیا والوں کے جو اس وقت مائک لے کے لوگوں کے موں کے اندر ڈال دیتے تھے کہ جناب بتائیں مہنگائی ہوئی آیا مزہ تبدیلی کا ان کے بقول اس دور میں جو بہت زیادہ مہنگائی تھی جس کو کم کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی یہ حکومت بنی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہنگائی کو انہوں نے کتنا کم کیا ہے تو پیرامیٹر وہی سیٹ کر لیتے ہیں عمران خان کے دور میں جو آٹا تھا وہ گیارہ سو روپے کی تھیلی تھی بیس کلو والی یہ تھیلی تین ہزار تک پہنچی اور واپس اگر پچیس سو پے لا گئے کہیں گے جی اپنے پانچ سو روپے آٹا سستہ کر دیا تو آپ نے نہیں ماننا آپ نے کہنا جی گیارہ سو کی تھی آپ ہمیں ایک ہزار نینانوے روپے کی کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے سستہ کیا گیارہ سو سے اوپر ہوگا تو اس کو مہنگئی سمجھا جائے کیونکہ یہ تو سستہ کرنے آئے تھے پیٹرال کی قیمت ایک سو پینٹالیس روپے سے نیچے جائے تو آپ سمجھیں سستہ ہو گیا بجلی کے یونٹ کے اوپر اور گیس کے یونٹ کے اوپر میں آلہ کے ایک پروگرام کروں گا کیونکہ وہ بہت ٹیکنیکل ہے اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں آپ کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پیرامیٹر وہی رکھنا ہے کہ اگر ڈالر ایک سو اسی روپے سے نیچے آ جائے تو پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان کے دور کی نسبت انہوں نے کچھ بہتر کر دیا یہ نہیں ہوگا کہ اگر ڈائیس سو روپے پہ آگئے یہ بہت اچھا کام کر دیا آپ نے نہیں آپ کو ایک سو اسی پہ دیا تھا آپ نے سو کا کرنا تھا سو کا نہ کریں ایک سو اسی کا ہی کر دیں واپس یہ نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں گے مفتہ اسماعیل کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ اپنے موں سے کیا مان رہے ہیں آئی ایم ایف سے معایدہ کرنا ناگذیر ہے حکومت کے پاس صلاحیت ہے نہ ہی وزیر خزانہ اپنی پالیسی متعرف کروا سکیں گے وجہ یہ ہے کہ جو منشور دیا تھا وہ پی ایم ایل این نے دیا تھا حکومت ان کی بنی ہے لیکن وزیر خزانہ جس نے اسی فیصد منشور کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے ہی نہیں بلکہ وہ کہاں سے آیا پی ایم ایل این اس کو الیکشن والے دن تک جانتی نہیں تھی ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے اب یہ جو تجربہ ہے اس کی اپنی کوئی الگ پالیسی ہوگی جو پالیسی یہ بتا بھی نہیں پائے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں اب چھپانے کا رجحان آ گیا ہے اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسا تجربہ کامیاب نہیں ہوا تھی اورنج ٹرین لاہور میں اب کہہ رہے ہیں جی بلو ٹرین بھی ہم لے کر آئیں گے اور پرپل ٹرین بھی لے کر آئیں گے کلرز کا بہت شوق ہے نا مریم نواز صاحبہ کو یا ٹک ٹاک گورنمنٹ کو یعنی پوشش جو ہے وہ میچنگ والی پوشش کروانے کے لیے اور ٹائر لگوانے کے لیے پونے تین کروڑ روپے خرچ دیئے تھے انہوں نے اور اپنے سوٹ کے اوپر پانچ سو روپے وہ تو پانچ سو ڈالر کے مجھے لگتے ہیں کپڑے لیکن چلے پانچ سو روپے کا سوٹ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہاں سے یہ پانچ سو روپے کا سوٹ ملتا ہے یعنی اپنے پیسے خرچنے تو پانچ سو روپے کا سوٹ لینا ہے جب عوام کے پیسے خرچنے تو پونے تین کروڑ روپے کے ٹائر بھی ڈال دے اور میچنگ والی پوشش بھی کروانی ہے یہ تو ان کے عللے تلللے ہیں اور پھر ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں بہرحال یہ جو کلر پسند ہے ان کے اندر بھی اب جو آرنج ٹرین ہے وہ اب پرپل بھی آئے گی اور ساتھی ساتھ بلو کلر کی بھی آئے گی تو زیادہ پیاری لگے گی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں انہوں نے یاد ہوگا آپ کو جب سلام متاثرین کے لیے فنڈنگ کرنے گئے تھے تو یہ ایک عرب سے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں بارہ پندرہ عرب تک پہنچ گئے تھے اتنے عرب ڈالر ہمیں مل گئے دنیا نے دے دی ہے تو بعد میں رپورٹ آئی تھی کہ پانچ پرسنٹ پیسے ملیں اب تھوڑے دن پہلے سعودی عرب کے دورے میں شروع کیا تھا ایک عرب ڈالر پھر دو عرب ڈالر پھر تین عرب ڈالر پھر پانچ عرب ڈالر پھر آٹھ عرب ڈالر اب جناب وہ فگر اکیس عرب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے کیوں جھوٹ بولنا ہے ایک عرب کا بھی بولنا ہے تو اکیس عرب کا بھی بولنا ہے تو اکیس عرب کا پچیس عرب کا کیوں نہ بولیں تو تھوڑے دنوں میں یہ اماؤنٹ اور بھی بڑھ جائے گی یہ ایسی لوگوں کو بے حکوب بنائیں گے نہ اس سے پہلے ہی کوئی سرمایہ کاری ہیں ایسے لا سکے پاکستان میں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر رہی ہیں باہر سے لے کر آئیں گے اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن ایک خبر جاتے جاتے میں آپ کو دوں گے پنجاب کے آفیسرز نے ایک بہت بڑے آفیسر کو یہ شکایت لگائی ہے کہ ہم زیادہ بدتمیزی اور رود رویہ جو ہے نا بدتمیزی بہلا رویہ وہ وزیرہ علیہ کا برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ایک پیغام پہنچایا گیا وزیرہ علیہ کو کہ تسی جو کہنا منو کہلو یعنی جو بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرلیں ڈائریکٹ آپ آفیسرز کے ساتھ ڈیل مت کریں اس سے پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے تو آفیسرز نے جو ہے کچھ آفیسرز نے میں نام آپ کو نہیں بتا سکتا بچاروں کے نام سیگہ راز میں رکھنے پڑیں گے ورنہ اٹھا گے ان کو دور دراز علاقے میں پھینک دیں گے وہ کہہ رویہ بہت رود ہے اور بڑی بدتمیزی والا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو انہوں نے شکایت لگائی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ